امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ یا علی جبکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ اور اگر گناہ ہے تو کیوں بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی ان میں سے ایک چپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں تب ہی اس کو مارنا گناہ نہیں تو اس نے کہا یا علی آپ نے فرمایا کہ اس خاندان نے انسانوں سے دشمنی کی شیطان کی بیعت کی یہ کیوں ہوا بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں پستا تھا اور وہ دن بر دن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو توزخ کی مثل بنا دیا یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے اس زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا سوائے کچھ کی صرف وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے تھے وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ پکس اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے یہ واحد خلقت ہے جب نمرود نے اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا تو ہر جانور اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بڑکا رہی تھی تب ہی سے اللہ نے اس پہ لانت بھیج دی اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنی گھر سے بھگانا گناہ نہیں اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دماغ پہ ہوتا ہے اور یوں انسان میں محنت کرنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تب ہی اس پتھر کو شہرت کا پتھر بھی کہتے ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.کوم پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے